اب سے کچھ دیر بعد میں آپ کو سامنے آہ آپ کو لے جاؤں گا عوام میں این ایک سو انیس میں جہاں پر مریم نواز صاحبہ با مقابلہ تحریک انصاف اور علیم خان بھی مقابلے پہ ہیں آہ یہاں کا بڑا اہم علاقہ ہے اس کا آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن میں لوگ ریزلٹ آہ کس کو ووٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ بڑا اہم علاقہ ہے کہ اس میں زمان پارک بھی آتا ہے لیکن پہلے مذہر باسہ مذہر باسہ بہت ماظر باسہ بہت ماظر باسہ بہت ماظر باسہ ہماری خراب ہوگی دوسری بھیجی آپ کے پاس آپ کو مسکیا پروگرام میں ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ مترازہ ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے لے کہ الیکشن کے پر سب کچھ مترازہ افران جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے دوزہ اٹھارہ میں صرف زیادہ مترازہ الیکشن ہوتے اور آپ کی طرح تو کوئی مترازہ نہیں ہے الیکشن اس طرح آپ کی کہہ رہا ہے اس ہے مذہر صاحب شکریہ کامران دیکھئے میں نے سنا تھا تھوڑا تھا افران جب بات کہہ رہے تھے اور بٹی صاحب کا پوری تاریخے سے میں نہیں سن سکا تھا بہت سیدھی سی بات ہے پاکستان میں الیکشن تھرو سیلیکشن ہوتا ہے پاکستان میں جس طریقے سے بھی اب تک اور کسی بھی الیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی الیکشن غیر متنازہ رہا ہو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے امپروو نہیں کیا اور جو جماعتیں زیادہ حکومتوں میں رہی ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ انہوں نے ایسی قانون سادھی نہیں کی کہ آج جو الیکشن ہو وہ غیر متنازہ ہو یہ وقتاں فوقتاں ابھی میں افنان ہی کی گستگو سن رہا تھا دیکھیں ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسیز کی مثالیں نہیں دینی چاہیے وہاں اگر کوئی لیگیسی فالو بھی ہوتی ہے تو وہ تھرو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتی ہے یعنی اگر کوئی کسی کا بیٹا الیکشن میں یا پولیٹیکس میں آتا ہے تو اس کی پارٹی پہلے اس کو اس پارٹی کی صدارت کا الیکشن لڑنا پڑتا ہے ہماری یہاں تو پارٹی میں الیکشن دی نہیں ہوتے بلکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کی مثالیں نہیں دینی چاہیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے فیملی ممبر پولیٹیکس میں آئے تو کوئی غلط بات ہوتی ہے بابندی کوئی نہیں ہے بلکل چاہیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن تھوڑ پرویٹیکس آتا ہے اچھا مزد صاحب آپ نے یہ بات کیے نا کہ پاکستان میں الیکشن ہمیشہ تھوڑ سیلیکشن ہوتا ہے اس وقت کس کی سیلیکشن ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے سب کی ہوئی ہے نہیں نہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اٹھارہ میں عمران خان کے ہوئی تھی چوبیس میں کس کی ہونے جا رہی ہے سar اٹھارہ نہیں نہیں میں تو عمران سے بھی دیکھئے جہاں پاپلر لیڈرز ہوتے ہیں اگر وہ اپنی پاپلریٹی کے بیس پہ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو ان کو اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو انہیں چلنے نہیں دیا جاتا ایٹی ایٹ میں بینظیر بھٹو کے خلاف آئی جی آئی بنا دی گئی نائنٹی میں مہران بینک ازغر خان پیر صاحب کے سامنے دوہزار چوبیس میں کس کی سیلیکشن ہو رہی ہے میں یہ بوچھ رہا ہوں دوہزار چوبیس میں جس کی بھی سیلیکشن ہوگی دیکھئے اس وقت کیا لگا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف ہو جائیں گے ہو جائیں گے جو جو ایک چیز ایک چیز ڈیفیکلٹ ہوئی ہے ہمیں نظر آئی ہے پچھلے چند سالوں میں وہ یہ کہ پہلے تو ایک ڈیریکٹلی ہوتا تھا کہ سیلیکٹرز خود سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب ایک جوڈیشل ایکٹویزم بھی ہمیں نظر آیا ہے وقتاً فاقتاً سالوں میں خاص طور پر افتخار چودری صاحب کے بات سے کہ کورٹ نمبر ایک اتنا زیادہ پرو ایکٹیو کورٹ ہو گیا ہے کہ میں بینچ دیکھ کے فیصلے بتا دیتا ہوں کہ یہ بینچ ہے تو یہ فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پر یہ فیصلہ آئے گا اور سرپرائزنگلی وہی ہوتا ہے تقریباً اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ خود جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ اگر لوگ لوگ بینچ دیکھ کے فیصلے فیصلے جو ہے ویجولائز کر لیں تو اس سے زیادہ بڑی اہم بات بتائیے سر بڑی کھول کے آج کوئی بھی فیصلہ بلکل آج کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے لئے اور میرے لئے سرپرائزنگ ہو یہ نہیں کہ میں لائف ٹائم ڈسکولیفیکیشن ضرست تھا پہلے دن سے غلط تھا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائنٹی نائنٹی سیون میں ٹو تھرڈ مجورٹی تھی ایسی کلاوزز کو کانسٹیٹوشن سے نکالا کیوں نہیں گیا ایسی چیزوں کو ہم ساری چیزیں جوڈیشری پہ کیوں ڈال دیتے ہیں پارلیمنٹ نے اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا جب وہ اپنا رول پلے کر سکتی بلکل صحیح کیا اٹھاروی ترمیم میں یہ موقع نہیں آیا تھا کہ یہ جو لائف ٹائم ڈسکولیفیکیشن والی کلاوزز ہے ان کو ہٹا دیا جاتا اٹھاروی ترمیم میں کیوں نہیں کیا گیا ذرا معلوم تو کریں افنان جا کے احسان اقبال اور دوسروں رضا ربانی صاحب سے پوچھے کہ یہ اٹھاروی ترمیم میں جب اس بات پر بات ہوئی تھی تو ان کا کیا موقع تندر کیونکہ ظاہر ہے پارڈی اس کی چیزیں باہر نہیں آ رہی تھے میرے خیال ہے سب کو انکلوڈنگ عمران خان عمران خان نے بہت سیاسی غلطیاں کی ہیں اور میرے نقطہ نظر سے انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاری ماری دوہزار تئیس میں جب انہوں نے خیبر پکسونکہ اور پنجاب کی اسیملیاں ڈیزولو کی یہ یہ ان کا میرے خیال ہے پولٹیکل سوسائیڈل تھا اس لیے کہ آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ پاکستان تھا آپ کو اگستہ صرف انتظار کرنا تھا الیکشن آپ اگستہ کی الیکشن کا انتظار نہیں کر سکے اور آپ ایک ایڈونچرزم میں چلے گئے اس ایڈونچرزم کے نتائج ہمارے ہمارے سامنے اور خود سب سے زیادہ ان کی پارٹی کو بھگتنے پڑے سر بلکل ٹھیک یہی پی ایم ایل این کو ہے بلکل ٹھیک پی ایم ایل این شوڈ ریلائز کہ پی ایم ایل این نے پچھلے پی تیس چالیس سالوں میں کیا سیاسی غلطیاں کی میرا خیال میں انہیں یہ ریلائیزیشن ہوتا بھی ہے تو بدخسمتی سے ہم اس کو اس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے یہی میرے لیے آج جو سیچویشن ہے دوہزار چوبیس میں جو بھی آئے گا جو بھی وزیر اعظم ہوگا بی اشورد he will not be an elected prime minister he will be a selected prime minister واہ افران صاحب if جو کوئی بھی آئے گا اگر آپ کی پارٹی سمجھ دیا گی تو you will be the selected prime minister دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر election electoral process کو جو ہے وہ بالکل undermine کر دیں یہ بات کر کے تو اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے آپ کسی ایک ایم این اے کے ایم پی اے کا election لڑیں آپ campaign کریں آپ ہلکا چلائیں آپ کو پتا چلے گا کہ election process پاکستان میں ہے کیا یہ اتنا سیدھا سادھا معاملہ نہیں ہے کہ بس جو آرام سے کوئی ٹکٹ ملے اور بن جاتا ہے اس کو یہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے مدر صاحب آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں افران بھائی بڑا کام ہے میری گزارش میری گزارش میری گزارش میں میں ایک منٹ لوں گا میری گزارش سن لیں میں ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں دیکھیں ہمیں اڑنے سے پہلے دوڑنا آنا چاہیے اور دوڑنے سے پہلے چلنا آنا چاہیے ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 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 دیکھیں جی یہ بڑی دبادیس ایکزامپل ہے یہ بھائی آپ پہلے جو اپنے پروسس کو تو چلا لیں اس ملک میں تو کوئنٹ آگا سر پوچھ لیں مدر صاحب ایک منٹ آپ کے پاس بتانے کے لیے میں کوئی آجاتے کوئی نہ کوئی آجاتے اس کو آگے خراب رکھانا ہے لوگوں کو جی مدر صاحب میں بہت سمپل سی بات کروں گا مسلم لیگ نون اور ایمکیوم کے درمیان ابھی سیٹ ایڈجسمنٹ ہوا ہے آجی میں پی ایم ایل این سے کہوں گا کہ جا کے ایمکیوم والوں سے پوچھیں کہ دو آزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان سے جا کے معلوم کرے نا کہ ان کو میں نے خود الیکشن لڑا ہے وہاں سے مجھے بتایا کیا ہوا تھا عدم اعتماد کی تحریح میں ان سے کس نے کہا تھا کہ جا کے جا کے عمران خان کے خلاف ووٹ دو بہت سامنے سی سمپل سی چیزیں ہیں افلان آپ آپ نے ابھی بہت اچھی پوزیشن لیتی نیکس اسیملی میں جب سینٹ میں سوری سینٹ میں آپ نے بہت اچھی تقریر کی تھی وہ کہ قورم کی نشان نہیں بھول گئے تھے لیکن آپ کی تقریر بہت اچھی تھی میں یہاں سے کہوں گا آپ نے ایک اگزامپل مانگی نا